بار بار سوچتے تھے مولا سکون ملے گا کہاں چین و قرار ملے گا کہاں حضرت عبرہیم بن ادھم نے بے پناہ کوششے کی لیکن تخت شاہی پر رہنے کے بعد سکون نہ مل سکا چین و قرار نہ مل سکا آخر حضرت دل کو سکون ملے گا کہاں پر تخت شاہی کو ٹھوکل لگائی چنگل میں نکل پڑے اللہ کی یاد میں ذکرِ الہی کٹے ہوئے نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے بھڑ کے کہاں کہاں گھومے کس کس سہرہ کا چکل لگایا کس کس بیابان میں پہنچے کہاں کہاں جنگلات میں کھومے پھیرے لیکن حضرت سکون جب ملنے کا نمبر آیا تو ایک دن ایک شخص نے دیکھا حضرت عبرہیم بن ادھم ایک دریا کے کنارے پر مسلحہ بچھا کر کے نماز ادا کر رہے ہیں وہ شخص پاس آیا اور آکر کے کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آتی ابراہیم بن ادھم تم تو بادشاہ بخت تھے دولت کے تمہارے پاس امبار تھے تمہارے سپاہی تمہاری صرف ایک نظر کے منتظر رہتے تھے اگر تم اشارہ کرو تو پل بھر میں نہ جانے کتنے لوگوں کو حضرت جنگلات کے حوالے کر دیا جاتا تھا اے ابراہیم بن ادھم ایک بات بتاؤ دولت کو تم نے چھوڑ دیا تخت شاہی کو تم نے چھوڑ دیا وقت کی حکومت کو تم نے چھوڑ دیا تاج شاہی کو چھوڑنے کے بعد تم جنگل جنگل جا کر کے بھٹک رہے ہو کریا کریا بھٹک رہے ہو ادھر ادھر چکل لگا رہے ہو آخر وجہ کیا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم جواب دیتے ہیں میں جس قلب کی سکون کے لیے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا وہ تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد مجھے ذہنی سکون اور قلبی سکون مؤثر نہ آسکا میں پہنچا جنگلوں کے اندر جنگلوں میں جا کر کے مجھے سکون نہ ملا پیابان میں میں گیا پیابان میں جا کر کے مجھے چین و سکون نہ ملسکا حضرت ادھر ادھر پھٹکتے ہوئے مجھے چین و سکون قرار نہ ملسکا حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اے شخص تو یہی تو کہنا چاہتا ہے کہ میں نے تخت شاہی کو چھوڑ دیا میں نے وقت کی حکومت کو چھوڑ دیا میں نے تاج شاہی کو سر سے اتھار دیا دعائیں دادان سن مجھے تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد سکون نہ ملسکا ادھر ادھر دنیا میں رہنے کے بعد مجھے چین و سکون قرار نہ ملسکا لیکن سن جس دن سے میں خدا کی یاد میں مگر ہوا جس دن سے میں نے مسلح نماز بچھایا جس دن سے میں نے اللہ کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے شروع کیے جس دن سے میں اللہ کی یاد میں مشغول و مسروف ہوا جس دن سے میں نے خدا کو بے پناہ جات کرنا شروع کیا اے پوچھنے والے سن خدا کی قسم وہ سکون وہ چین وہ قرار تخت شاہی میں نہیں ہے جو چین و سکون و قرار اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے میں ہے سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا میں رہ کر کے سکون نہیں ملے گا دنیا میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد تمہیں چین و قرار ملے گا حضرات اللہ کا سکر کرو تو تمہیں چین و قرار ذہنی سکون محصر آئے گا جزاک اللہ حضرت ابراہیم بن ادھم تو وہ شخص کہنے لگا اے ابراہیم بن ادھم افسوس نہیں ہوتا کہ تم نے تخت کو چھوڑ دیا تاج کو چھوڑ دیا دولت کو چھوڑ دیا اور دولت کو چھوڑنے کے بعد یہاں دریا کے کنارے پر آ کر پائیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر کے مسلحے نماز بچھا کر کہ سجدے کر رہے ہو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا تھا اے شخص سن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں بادشاہ تھا تو حضرت دنیا والے میرا کہنا مانتے تھے میرے دربارن میرا کہنا مانتے تھے میرے سپاہی میرا کہنا مانتے تھے میرے دربارن میں رہنے والے حضرت میرا حکم بجا لاتے تھے لیکن آئے شخص سن چیز دن سے میں نے تخت شاہی کو چھوڑا اور تخت شاہی کو چھوڑنے کے بعد میں نے مسلحے نماز بچھایا اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جب تک میں بادشاہ تھا صرف دنیا کے انسان میرا کہنا مانتے تھے اور جس دی سے میں نے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا اللہ نے مجھے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ سبندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی میرا کہنا مانتی ہیں پتا چل گیا تحسرات دولت کما لینا اسے کامیابی نہیں کہتے اللہ کا محبوب بن جانا اسے سب سے بڑی کامیابی کہتے ہیں اب اللہ کے محبوب بنوگے کیسے سبجھو یا پذرہ 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 تھوڑا سا کہیں مسکرہ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے محبوب بنوگے کیسے عمران صاحب ان کی بھی ماشاء اللہ بڑی کوششیں رہی ہیں عثمان بھائی تینوں سالوں ڈٹے پڑے ہیں میدان میں اتنی سردی میں نہ کان ٹھکنے کا احساس نہ سردی کا احساس اور سردی لگے گی کیسے ہر کسے حضرات جو سسرال میں ہو اسے سردی کا احساس کہاں سے ہوگا اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے تمہارے سسرالیوں کو بھی سلامت رکھے اب حضرات لوگ ذہنی سکون کے لیے قلبی سکون کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے پھر رہے ہیں حضرات چکل لگا رہے ہیں کوئی دولت کے پیچھے ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں گا تو حضرات میں دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہو جاؤں گا اور مالداری حضرات حاصل کندے کے بعد میں یقیناً مجھے ذہنی سکون مل جائے گا قلبی سکون مل جائے گا میں بتانا چاہتا ہوں ایناد آنسور مالداری سے کسی کو حضرات قلبی سکون نہیں ملا مالداری سے کسی کو چینو قرار حاصل نہیں ہوا آپ حضرات کہیں گے کیسے تو سنو وقت کا ہٹلار حضرات جو دنیا کے اندر صرف دنیا کے ایک خطے پر حاکم نہیں تھا بلکہ دنیا کے اکثر حصے پر حاکم تھا اللہ کی قسم اس سے جا کر کے پوچھو حضرات وہ بھی جواب دیتا ہوا نصر آئے گا مجھے چینو قرار حکومت بخت میں رہتے ہوئے بخت کا بادشاہ رہتے ہوئے ملنا سکا میں نے کہاتا ہے بادشاہ بات بات بتا اگر تو ہٹلر ہو کر کے تجھے چینو سکون نہیں ملا تو پھر عام انسان کو چینو سکون کہاں سے ملے گا جورب کی تاریخ اٹھا کر دیکھو ایشیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو افریقہ اور امریکہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو پرے آزم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو بہرے آزم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو بڑے بڑے امیروں کی زندگی اٹھا کر دیکھو بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو بڑے بڑے پرما رواہوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو بڑے بڑے طاقتگروں کی زندگی اٹھا کر دیکھو بڑے بڑے شہنشاہوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو اللہ کی قسم دولت ہے چینو قرار نہیں بادشاہت ہے چینو قرار نہیں حکومت ہے چینو قرار نہیں چینو قرار نہیں میں نے کہا چینو قرار کہاں ملے گا جباں ملتا ہوا نظر آیا نادان اگر مصطفیٰ کا عشق ہوتا ہے تو پھر میدانِ کربلا میں بھی چینو قرار مل جاتا ہے بابا سبحان اللہ نعرے تنبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غصیت نعرے تنبیر نعرے رسالت میدانِ کربلا میں بھی چینو قرار مل جاتا ہے میاں تین دن کی بھوک ہے لیکن سکون تو دیکھو مائدان کربلا کے اندر تشنگی ہے لیکن چینو قرار تو دیکھو مائدان کربلا کے اندر حضرت علی ازکر کے حلقوں میں تیو چوبا ہوا ہے لیکن چینو قرار تو دیکھو سجدان یہ کو گیموں کو لوٹ دے کے لیے یزیدی تیار کھڑے ہوئے ہیں لیکن چینوں قرار تو دیکھو حضرت عباس علم بردار کے کٹے ہوئے پاسو کو نہرے فراد کے کنارے پر ہی کٹا کر لیا حضرت امام حسین لیکن چینوں قرار تو دیکھو اللہ کے قسم دیکھو میدان کربلا کا منظر حضرت علی اکبر کا لاشا ہے لیکن پھر بھی چینوں قرار ہے حضرت قاسم کا لاشا ہے لیکن پھر بھی چینوں قرار ہے اور دیکھو آخری وقت میں حضرت عباب حسین میدانے کربلا میں اترے بہتر سخم کھائے اور بہتر سخم کھانے کے بعد سندگی کا آخری سجدہ آدھا کرنے کی کوشش کی شمرے لائین خنجر پکف ہو کر حضرت عباب حسین ان کو حضرات آخری سجدے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن واہر حسین سجدہ حسین حضرات بہتر سخم کھانے کے بعد بھی جاری ہے میں نے کہا تھا ہے حسین ایک بات بتاؤ دنیا کی تمام حسیتوں کا تم نے سامنا کیا پریشانیوں کا سامنا کیا میدانے کربلا میں بھوکے تم رہے پیاسے پھر تم رہے لیکن پھر بھی چائنوں قرار اس قدر کہ سندگی کا آخری سجدہ آدھا کرنے کی فکر ہے حسرت امام حسین نے کہا تھا اے دنیا والوں سنو میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے بلکہ میرے دل میں محمد الرغسول اللہ کی محبت ہے وہ جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق ہوتا ہے اللہ حضرات اسے چین و قرار عطا فرما دیتا ہے اب یہیں سے دھوڑا سا لے کر جاؤں گا آپ حضرات کو نکاح کی طرف بیدار ہے آپ حضرات اللہ سلامت رکھے مسکرہ کر کے کہیں سبحان اللہ بیدار ہے توجہ ہے اس کو ہونے والے کہیں سبحان اللہ حضرات نکاح کی طرف لے کر کے جاؤں گا آج کا پرفتندور اور آج کے پرفتندور میں لوگوں نے ریلیشنشپ میں رہنے کو کامیابی سمجھ لیا اور حضرات یورپ کے کلچر نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ کوئی روم پارٹنر ہے تو ناجائش طریقے سے بھی حضرات اس سے ملا جا سکتا ہے اس سے تعلقات ایم کیے جا سکتے ہیں کچھ نے کہا بولے میاں ایک لڑکی اور جوان لڑکے کے ساتھ میں رہنے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے کیا چاہتے تھے وہ ریلیشنشپ میں رہیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا روم پارٹنر بن کر کے رہیں گے تو ہمیں چھینو قرار مل جائے گا حضرات مغربی تحزیم نے دروازے کھولے اور ناجائز کام کا بازار گرم ہو گیا ایسا بازار گرم ہوا کہ حضرات ایک ایک شخص کے سمبت کئی کئی لڑکیوں سے یورپ کی سرزمین پر چل رہے ہیں پتہ چلا کہ شادی نہیں کی نکاح نہیں کیا روم پارٹنر بنایا ریلیشنشپ میں لیا بچے بھی پیدا ہو گئے اور جب بچے پیدا ہوئے تو حضرات کہنے والا پریشان ہے کہ باپ کہوں تو کسی کہوں حضرات پتا کیا جائے کہ آخر اس کا باپ ہے کون یہ یورپ کی تحصیب تھی یورپ کا کلتر تھا حضرات یہ یورپ کا ماحول تھا یورپ کا ماحول حضرات لوگوں کو نند بنے کی طرف اس قدر لے کر لے گیا کہ یہ معاملہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی عام ہونے لگا دوسرے ملکوں میں بھی حضرات ریلیشنشپ میں رہنے کو لوگ کامیابی سمجھنے لگے روم پارٹنر بن کر کے للکے لالکہ رہنے کو حضرات کامیابی کہنے لگے ایک ساتھ رہنے کو کامیابی کہنے لگے لیکن آئے لوگوں سنو نتیجہ کیا نکلا یورپ نے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جو ریلیشنشپ میں رہے وہی خودکشی کرنے پر مجبور وہی سوسائیڈ کرنے پر مجبور ہو گئے سوسائیڈ کی خودکشی کی آدم حتیہ کی اپنے آپ کو ختم کر لیا میں نے کہا تو تو روم پارٹنر لڑکی کا پھر آخر تجھے حضرات خودکشی کی ضرورت پڑی کیوں آدم حتیہ کی ضرورت پڑی کیوں اپنے آپ کو مارنے کی اپنے ہاتھوں سے ضرورت کیوں پڑی کیوں اپنے آپ کو حلاف کرنے کی ضرورت ملک پڑی کیوں جواب دینے والے نے جواب دیا میں یقینا کسی کی ریلیشنشپ میں تھا لیکن مجھے ذہنی سکون نہ مل سکا مجھے امران نہ مل سکا مجھے حضرات ذہنی اجمنان نہ مل سکا حضرات یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ تمہیں آزادی مل گئی لیکن ذہنی سکون نہیں ملا حضرات تمہیں آزادی مل گئی لیکن تمہیں ذہنی قرار نہ ملا حضرات مغربی تحصیب والوں نے چاہا ایک ساتھ مل کر کے رہ لو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے لیکن دنیا والوں نے بتایا کتنا ہی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز طریقے سے رہ لو کبھی تم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے بسرات کبھی تمہیں ذہنو قرار حاصل نہیں ہو سکتا اگر واقعی تم چہنو قرار چاہتے ہو اگر واقعی تم ذہنی سکون چاہتے ہو اگر واقعی تم خودکشی سے بچنا چاہتے ہو اگر واقعی تم سوسائل سے بچنا چاہتے ہو تو چالو اس راستے کو افتیار کرتے ہیں جس راستے کو آمینہ کلال نے اختیار کیا محمد اور غصول اللہ نے اختیار کیا آپ کہیں گے کہ وہ راستہ کونسا ہے لوگوں سنو وہ راستہ کوئی اوگ راستہ نہیں بلکہ حضرات وہ نکاح کا راستہ ہے اور حضرات مصطفیٰ نے نکاح کو ایسا بنا دیا ایسا بنا دیا کہ اللہ کی قسم نکاح میں اتنا سکون دو کہ میرے نبی خود ارشاد برماتے ہیں کہ تم نکاح کرو تمہارے لے برکتوں کا زامر آمینہ کلال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نکاح اور جسے نبی پسند کرے اسے ہم کیوں نہ پسند کریں گے مصطفیٰ نے پسند کیا اور ہم اہل ایمان ہیں اہل ایمان اب آپ حضرات کہیں گے نکاح کرنے کے لیے ضروری کیا کہ زیادہ دولت کا ہونا ضروری پیسے کا ہونا ضروری مالو جاہ کا ہونا ضروری تب تبے کا ہونا ضروری بڑے خاندان کا ہونا ضروری نہیں نکاح بڑی آسان چیز ہے اور میرے نبی خود اشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو روح سمین پر حضرات بہت سے لوگوں کی تاریخوں کا میں نے مطالعہ کیا بہت سے لوگوں کی تاریخوں کو میں نے پڑھا کسی کا تاریخہ حضرات شادی کرنے کا آلک کسی دوسرے مذہب والے کا شادی کرنے کا تاریخہ آلک مختلف لوگ رہتے ہیں دنیا کے اندر مختلف مذہبوں کے ماننے والے رہتے ہیں دنیا کے اندر حضرات مختلف تھرموں کے ماننے والے دنیا میں رہتے ہیں مختلف قسم کے لوگ دنیا کے اندر رہتے ہیں نہ جانے حضرات کتنے تھرموں کے رہنے والے لوگ اسی دنیا کے اندر موجود ہیں نہ جانے کتنے ریجن والے حضرات کسی روح سمین پر موجود ہیں سب کے شادی کرنے کے طریقے میں کسی پر ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا حضرات کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا لیکن آئے لوگوں سنو میرے نبی نے جتنا نکاح کو آسان کیا روح زمین پر کسی دوسرے مذہب والے نے اتنا زیادہ شادی کو آسان نہیں کیا میرے نبی کے یہاں حضرات نکاح کا ہونا اس قدر آسان ہے اس قدر آسان ہے کہ حضرات بالی غلقی ہو بالی غلقہ ہو تو کبھا ہو جب وہ قبول ہو جائے مہرتے کر دیا جائے اللہ کی قسم نکاح ہو جائے وہ قدر وصول اللہ نے اتنا آسان بنا دیا اتنا آسان بنا دیا کہ اب نکاح کرنے کے لیے دولت ضروری نہیں ہے بلکہ نکاح کرنے کے لیے ادائے مصطفیٰ ضروری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شادی ہوتی ہے تو ساتھ و سامان ہوتا ہے شادی ہوتی ہے تو لمبا چوڑا کھانا ہوتا ہے شادی ہوتی ہے تو پتاخے باسی ہوتی ہے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں میاں نکاح میں جب تک پتاخے نہ چھوٹے پتا کیسے چلے گا کہ نکاح ہو گیا کچھ نے کہا جوان لڑکوں نے بولے نکاح میں جب تک بینٹ باجہ نہ آئے تب تک پتا کیسے چلے گا کہ شادی کا دیتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا جب تک دی جے نہ آئے تب تک پتا کیسے چلے گا حضرات کہ گھر کے اندر شادی ہونے والی ہے نکاح ہونے والا ہے کہیں لوگوں سنو میری تمہاری بسات کیا ہے میری تمہاری اوقات کیا ہے دولتوں پر مند کرنے والوں اہدو پر کرنے والوں اور بڑی بڑی دولتوں کا مساہرہ کرنے والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہو ہوئے سامنے پار اللہ کی قسم اگر سب سے زیادہ کسی کا کامیاب نکاح ہوا ہے تو وہ نکاح کسی اور کا نہیں بلکہ مصطفیٰ جانے رحمت کا ہوا اور کس قدر صادقی سے ہوا مصطفیٰ کا نکاح توجہ ہے آپ ازراف کہیں مسکرا کر کے سبحان اللہ زیادہ نکاح آپ ازراف الحمدللہ میرے بعد میں آپ ازراف کو بڑے عظیم لبو لہجا خوبصورت ناتیہ کلام پہلے میں ماہی اور اللہ نے جنہیں بڑے خونصورت ترنم سے بھی نوازا اور اللہ نے بڑے خونصورت قدو کامس سے بھی نوازا عثمان بھائیہ ہم پر موجود ہے اللہ تبارک و تعالیہ مزید عمر میں اور ان کی رانائی ہے ان کی رو رقوں میں اضافہ فرمائے حضرات سنیے مصطفیٰ جانے رحمت کا نکاح مکہ کی سرزمین پر حضرت خدیجت القبرہ سے لوگ آج کے معاشرے میں سوچتے ہیں کہ گریب ہے کہ یہاں شادی کروں گا تو لوگ کہیں گے ہمارے لیویل کا نہیں ہے اور جب ہمارے لیویل کا نہیں ہے تو وہ بھپنیاں کسیں گے تنقید کریں گے کسی نے کہا بولے صاحب فلاں گھرانے میں شادی کیوں کر لو وہ ہماری مرابری کا نہیں وہ ہمارا ہم سر نہیں وہ حضرات دولت میں ہمارے ہم تلہ نہیں اس کے پاس اس نید دولت میں سازو سامان نے کہ جتنا ہمارے پاس ہے کچھ نے کہا دول حضرات نکاح کرنے کے لیے زمین کا ہونا ضروری اگر لڑکہ دیکھو تو کم سے کم کم سے کم چار پانچ بیگے دس بیس بیگے زمین بھی دیکھو کچھ نے حضرات خیال کیا کہ جب نکاح کرو بیٹی کا تو جی دیکھ لو لڑکہ بزنس سے کاروبار سے حضرات یا دنیا کے اندر کسی کمانے کے سادھن سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے دنیا کے اندر لوگوں نے مختلف طریقے سے اپنی اپنی سوچوں کے مطابق سوچا اور اپنی اپنی سوچوں کے مطابق سوچنے کے بعد دنیا کے اندر نکاح کیا شادیاں کی لیکن آئی لوگوں سنو میرے نبی نے اس زمانے میں حضرت خدیجہ تلکو کبرا کو اپنایا جس زمانے میں بیوہ کو منہوز جانا جاتا تھا جس زمانے میں حضرت بیوہ کو نہو تک سامان جانا جاتا تھا جس زمانے میں بیوہ کو حضرت کرتی ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا تھا جس زمانے میں بیوہ کے اوپا اوٹ کی مہنگل میں اپھیکی جاتی تھی جس زمانے میں بیوہ آ کر راشتے سے گزر جائے تو لوگوں کہا کرتے تھے یہ پچھگنی کی علامت ہے جس زمانے میں حضرت بیوہ کو کوئی سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا جس سمانے میں بیوہ کو نتت کے دنوں میں کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا جس سمانے میں بیوہ کے ہاتھ کا لگا ہوا کھانا کوئی دوسرا کھانا پسند نہیں فرماتا تھا اس سمانے میں میرے نبی نے حضرت خدیر جدل کو بنا سے نکاح کیا اور اہن سے وقت میں نکاح کیا جب نبی کے دروازوں پر سیکلوں پیغامیں نکاح کوئی اگر یہ کہے کہ مصطفیٰ کے دروازے پر پیغامیں نکاح موجود نہیں تھے تو سنو مکہ کے بڑے سے بڑے رئیس موجود تھے اور بڑے سے بڑے امیر موجود کہ ہماری بیٹی کا نکاح محمد کے ساتھ ہو جائے اور پسند آئیں گے کیوں نہیں اللہ نے جنے بے نصر و بے مثال بنایا اور ایسا بنایا کہ خود سجدی سرکار علیہ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقصے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوہ نہیں وہ سہد راج مصطفیٰ جانے رحمت جن کے بارے میں سجدی سرکار علیہ حضرت کہتے ہیں چاہی بولے صدرہ والے چمانے چاہاں کے تھانے سبھی مائنے چھان ڈالے پیرے پائے کانا پایا تجھے یک نیت بنایا تجھے حمد ہے خدا اللہ نے جسے یک بنایا ہوگے مثال بنایا ہو یا اس کے یہاں پر پیغامیں نکاح نہیں آئیں گے اللہ کی قسم کس قدر پیغامیں نکاحیں میرے نبی کے دروازے پر نبی بھکراتے رہے منع کر دے رہے جو جو پیغامیں نکاح آیا میرے نبی نے منع فرما دیا حضرات بڑے بڑے امیروں کی پیٹیوں کے پیغامیں نکاح بڑے بڑے رئیسوں کی پیٹیوں کے پیغامیں نکاح حبیلہ قریش کے پیغامیں نکاح حضرات بڑے بڑے دولت دوندوں کے یہاں سے پیغامیں نکاح حضرات بھکے کے رہنے والے بڑے بڑے سرداروں کی پیٹیوں کی خبرِ مصطفیٰ جانے رحمت کے لئے پیغام میں نکاح کی لیکن میرے نبی نے قبول نہیں کیا میرے نبی نے پسند فرمایا حضرتِ خدیجت القبرہ کو میں نے عالمِ تصدر میں کہا تھا جا رسول اللہ خدیجہ تو بیبا ہے ایک بار کی بیبا نہیں دو بار کی بیبا ہے حضرتِ خدیجت القبرہ جا رسول اللہ خدیجہ کو تو منحوظ سمکھا جاتا ہے کیونکہ حضرتِ خدیجت القبرہ حضرتا تو بیبا ہے میرے نبی شاہد فرماتے ہیں میں نے خدیجہ کو اس لئے پسند فرمایا تاکہ دنیا والوں کو پتا لگے کہ بیبا سحمت نہیں ہوتی بیبا اللہ کی رحمت ہوتا ہے اللہ کی قسم میرے نبی نے حضرتِ خدیجت القبرہ سے نکاح کیا اور اس ماحول میں نکاح کیا جس ماحول میں بیبا کو برا سمجھا جاتا اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ماحول سے ہٹ کر چلیں میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں سنو ماحول سے ہٹ کر چلنا دنیا داری سے ہٹ کر چلنا اور مصطفیٰ کے قریبے پر چلنا جہی تو ہماری کامیابی ہے آپ حضرتِ کہیں گے کیسے تو سنو حضرتِ خالد ابنِ ولی سے جا کر کے پوچھو کہ تمہاری کامیابی قسمیں ہیں ایران پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد حضرت جب غیر مسلمانوں کو تنوار سے زیر نہ کر سکے میدانِ جنگ میں زیر نہ کر سکے تو انہوں نے ہر بار ایک اسکیم ایک پلان بنایا کہ مسلمانوں کو میدان میں ہرایا نہیں جا سکتا انہیں کسی نہ کسی طرح کیسے بہکایا جائے ان کے ایمان کا سودا کیا جائے ان کے ایمان کو خریدا جائے اللہ کی قسم دعوت پر مدود لیا گیا مسلمانوں کو لیکن جس شاہرات سے مسلمانوں کو گزرنا تھا حضرت دونوں طرف مکان بنے ہوئے تھے خوبصورت علاقیوں کو کھلا کر دیا گیا حضرت حسین عورتوں کو کھلا کر دیا گیا دونوں طرف آ کر کے حضرت نیم برہنہ کپلوں میں عورتیں کھڑی ہو گئیں اپنے وقت کے حسین لڑکیاں آ کر کے کھڑی ہو گئیں بڑی بڑی خوبصورت علاقیوں کو کھڑی ہوئی ہے ان کا تصور یہ تھا کہ مسلمان لڑکیوں کو دیکھیں گے تو بھتک جائیں گے بہک جائیں گے مسلمانوں کی خوبصورت علاقیوں کے چہروں پر نظر پڑے گی تو اپنے ایمان کا سودہ کر بیٹھیں گے خالد حالے ولی بھاپ چکے تھے مسلمانوں سے کہا تھا مجاہدین نے اسلام نظروں کو اوپر اٹھانا مات نظروں کو نیچے چھکا کر کے آگے بڑھتے چلے جاؤ راستہ تائی کرتے چلے جاؤ حضرات راستے کو کرشتے کو سر کرتے چلے جاؤ مسلمان آگے بڑھے ایک بھی مسلمان نے اللہ کے قسم نظر کو اوپر نہیں اٹھایا نیچے دیکھتے رہے مسلمان اور حضرات جب ہی سنداز میں مسلمان گزرے تھے پورے راہے دے کو مسلمانوں نے پیکر لیا تو عیسائی راہی باگے پڑھ کر کے آیا تھا اس نے کہا تھا مسلمانوں ایک بات تو بتاؤ شہر کے دونوں جانب شہرہ کی دونوں طرف حضرات بقانوں کی چھتوں کے اوپر خوبصورت لنکیاں کھڑی ہوئی تھی حسین دو شیزائیں کھڑی ہوئی تھی بڑے بڑے ہوتے والی اوٹے کھڑی ہوئی تھی لیکن تم نے ایک نظر بھر کرتے بھی انہیں دیکھنا پسند نہیں کیا ان کی طرف اوٹھانا پسند نہیں کیا نظروں کو اوٹھانا پسند نہیں کیا آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کا حسن تمہارے اوپر اثر نہیں کرتا دنیا کا جمال تمہارے اوپر اثر نہیں کرتا دنیا کی خوبصورتی تمہارے اوپر اثر نہیں کرتی چانتے ہو مسلمانوں نے جواب کیا دیا تھا مسلمانوں نے جواب کیا تھا اے عیسائی راہی بزون ہماری نگاہوں پر مصطفیٰ کی شریعت کا پہرہ موجود ہے ہم کسی کو دیکھ نہیں سکتے ہمارے لیے ایک اجنبیہ عورت تب ہی جائز ہوتی ہے جب وہ ہمارے نگاہ میں آ جائے اس سے پہلے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتی اللہ کی قسم عیسائی راہب نے کہا تھا اے مسلمانوں جب تم اتنے اچھے ہو تو وہ تمہارے پیغمبر کتنے اچھے ہوں گے کلمہ بڑھاؤ اور دولت ایمان سے مشرف کر دو پتا چل گیا حضرات مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرو اللہ تمہیں ہر میدان میں کامیابی دے اور چینوں قرار بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا یہ تاریخ کے وہ چیپٹر ہیں اللہ کی قسم جنہیں دماغوں میں بس آیا جائے تو یقیناً کامیاب و کامران ہو جاؤ اور ایسے کامیاب و کامران ہوگے کہ دنیا میں عزتیں تمہارا استقبال کریں گی دنیا میں عزتیں تمہیں بیلکم اور خیر مقدم کہتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن شرط یہ ہے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ نبی کے سچے شہدائی بن جاؤ آج کا پرفی تندور لوگ تصفر کر رہے ہیں مال و دولت زیادہ مل جائے تب ہم کامیاب ہو جائیں گے فرنیچر زیادہ مل جائے کامیاب ہو جائیں گے پڑی پڑی مل جائے کامیاب ہو جائیں گے اچھا سکتو سامان مل جائے کامیاب ہو جائیں گے رشتے میں زیادہ پیسے مل جائے کامیاب ہو جائیں گے جہیز میں آلہ قسم کا سامان مل جائے کامیاب و کامران ہو جائیں گے خیال لکھنا کبھی کسی دنیا والے کے دینے سے بھرا نہیں ہوا اگر جھولی بھرتی ہے تو اللہ کے دینے سے جھولی بھرتی ہے تو لائقِ مبارک بارد حاجی نظر صاحب میاں ایسا پرفی تندور کے بزرگ سمجھا رہے ہیں پھر بھی ڈی جے آجاتا ہے حضرات ناجانے کتنے لوگ رشتے دار سمجھاتے ہیں پھر بھی ڈی جے ناجگانے کا انتظام ہو جاتا ہے لیکن حضرات بڑی محنتوں کے ساتھ ایسازی مستان جلسے کو سجایا حاجی نظر صاحب نے اپنے بیٹے ڈانکٹر زیاؤل مصطفیٰ کی شادی کے حسین موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہونے والی شادی میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے شادیاں اس طرح سے کرو کہ دوسرے بھی دیکھنے کے بعد کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ بارات کسی اور کے نہیں جا رہی بلکہ یہ بارات عاشقِ مصطفیٰ کی جا رہی ہے ہیوانہِ مصطفیٰ کی جا رہی ہے ماحول میں اپنے آپ کو دھال لینا اسے کامیابی نہیں کہتے بلکہ پر خطر ماحول میں بھی اپنے آپ کو بچا کر چلنا اور مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق نکاح کرنا اسے کامیابی کہتے ہیں اس لئے اے لوگوں خیال لکھو کہ تمہاری اگر کامیابی ہے تو مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے میں تمہاری کامیابی ہے اور اللہ کی قسم اسی میں تو حضرات ذہنی سکون اور ذہنی قرار موجود ہیں نکاح کرو نکاح سے فائدہ کتنا ہوگا میاں تمہیں پکا نہیں ہے کتنا فائدہ ہوگا میرے نبی شاعت فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ تمہیں دونوں جہان میں عزتیں عطا فرمائے نکاح کو تو میرے نبی نے پسند فرمایا میرے نبی نے پسند فرمایا نکاح کس قدر آسان ہے اتنا آسان ہے نکاح اتنا آسان کہ حضرات دو گواہوں دو گواہوں کی موجودگی میں مہر پہ ہو ایجابوں قبول ہو جائے نکاح ہو گئے اب اگر ہم نکاح کو مشکل بنائے جہیزوں کو دیکھ کر بڑے بڑے سازوں سامان کو دیکھ کر تو یقین حضرات دور پروفی تنبے یہ حضرات ہمارا راہ راہ سے ہٹنا ہے اس لئے بڑا ضروری ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرو ان نکاحوں کو آسان کرو نکاحوں کی محفل ہو حضرات یا تو محفل مصطفیٰ کا ہی نکاح کرو قرآن خانی کراؤ قرآن کریں کہ مخصوص آئیتوں کی مخصوص صورتوں کی ترابت کراؤ تاکہ ہونے والے نکاح میں حضرات برکتیں پیدا ہو جائیں اور ہونے والا نکاح تمہارے لئے بائی سے آبادی بنے بائی سے بربادی نہ بنے ہم نے بڑے بڑے جہیز ملنے کے بعد خروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا بڑے بڑے سازوں سامان ملنے کے بعد خروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا لیکن حضرہ اگر بغیر پر سازوں سامان کے نکاح ہوا تو اللہ کی قسم ہم نے ایسی آبادیاں دیکھی ایسی آبادیاں دیکھی کتنہا بجے تھے میدان کربلا میں حضرت امام زہن العبیر لیکن اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں سادہ حضرات پھیل گئے یہ کسی اور چیز کی برکت نہیں ہے بلکہ سادگی سے نکاح کرنے کی برکتیں ہیں آپ کہیں گے میرے نبی نے حضرت فاطمہ صحرہ کے لئے اس وقت میں حضرت علی کو پسند فرمایا جس وقت حضرات بڑے بڑے امیر مدینہ کی سرزمین پر حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کے لئے موجود تھے لیکن میرے نبی نے حضرت علی کو پسند فرمایا رجح کیاتی جانتے ہیں حضرت فاطمہ وہ تھی اللہ کی قسم جن کی عبادت و نفوسیت کا کوئی جواب نہیں اور حضرت علی وہ تھے جن کی شجاعت و طاقت کا کوئی جواب نہیں مصطفیٰ جانی رحمت نے اللہ کے حکم کے مطابق دونوں کا نکاح کروایا اور اللہ نے انہی کی آل سے حسن و حسن کو پیدا پرمایا کتنا کامیاب نکاح تھا کس قدر کامیاب نکاح مدینہ کی سرزمین پر حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ سے حرات تھا اگر یہ نکاح نہیں ہوتا تو ایمانداری سے بتاؤ کہ میدان کربلا سجدہ کہ دین کو مچانے کے لئے حضرت امام حسن و حسن پیدا ہونا لیکن مرضی مولا یہی تھی اللہ کی مرضی یہی تھی اور جو تقدیرِ الہی ہوتا ہے حضرت اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت جو جس کے تقدیر میں لکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو جس کے مقدر میں تحریر فرما دیتا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے مشیطِ الہی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے اللہ نے جو پسند فرمایا وہ ہوا اس لئے خیال نکھے جو تقدیرِ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو رب کی مشیلت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے نکاحوں کو آسان کرو خرافات کو کم کرو غلط رسم و رباس سے ہٹو اور حضرات اگر غلط کاموں میں دوسروں کی پیر بھی کٹے ہو تو شادیوں میں ہونے والے جلسوں کو دیکھ کر کے بھی ان کی تقلید کیا بڑا ضروری کلمہ شریف پر ہی پر ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ